بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسے مسالوں کے رسپی جو کہ آپ کی زندگی احسان کر دے گی اور آپ کی کھانوں کو بہت زیادہ زائقہ دے گی اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سوالا پاکٹ کا مسالہ استعمال کرتے ہیں آئیے مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں دو چمچ فیزیرہ ڈیڑھ چمچ کالی مرچ دو چمچ خوشک دنیا بیس عدد لال مرچ چار عدد تیز بات آدھا چمچ رائی دانا باقی کے تمام مسالے بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چار ٹکڑے دالچینی دو عدد جائفل چار عدد بڑی الائچی پانچ عدد چھوٹی الائچی لونگ پندر عدد باد یا ان کے پھول چار عدد سونف ایک چمچ تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد آپ میں ان کو اچھی طرح ڈرائی روسٹ کر لوں گی ڈرائی روسٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو موسچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر لمبے عرشتہ کا اپنی استعمال کرنا ہو تو اس کو اس طرح فرائی کر لیں اس کے اندر جو بھی موسچر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس سے آپ جو ہے وہ لمبے عرشتہ کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا باقی کے مسالے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی روسٹ کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چمچ جو ہے وہ مسلسل حالاتے رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ لو فلیم پہ جو ہے ان کو روسٹ کرنا ہے تاکہ مسالے جو ہے وہ جل نہ جائیں جی دیکھیں ماشاءاللہ مسالے جو ہمارے ہیں وہ ڈرائی روسٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو منٹ کے بعد ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ اچھی طرح سے پیس لیں گے کچھ لوگ بزار کے مسالے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تو وہ لوگ بھی یہ مسالے گھر میں تیار کر کے رکھ لیں آدھے مسالے ہم نے یہ دیکھیں اچھی طرح پیس لیے ہیں اور اسی طرح جو باقی کے مسالے بچ گئے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے جو ہے وہ پیس لیں گے جی دیکھیں باقی کے جو مسالے بچ گئے ہیں میں ان کو بھی اس میں ڈال کے اب ان کو اچھی طرح جو ہے وہ میں پیس لوں گی اب لوگ جو ہے وہ دو مہینے کے لیے ان کو بنا کے جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں اور اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جی دوسری مسالے بھی ہم نے اچھی طرح پیس لیا ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو بھی اس میں نکال لیں گے اب اس کو میں دوسری پلیٹ میں کنورٹ کر لوں گی تاکہ مکس کرنا آسان ہو جائے اور اب میں ان میں باقی کے مسالے جو رہتے تھے وہ بھی ایڈ کروں گی دو چمچ لال مرچ ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں ڈیڑ چمچ حلدی کا وہ ایڈ کر دوں گی حلدی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈیڑ چمچ نمک کا وہ ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو ایک چمچ کے وعدہ سے اچھی طرح مکس کر لوں گی ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے لگ لگ نہیں رہنے دنہ سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور آپ لوگ مجھے کومیٹ بوکس میں بس ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری مسالہ مکسنگ کی رسپی کیسی لگی جی دیکھیں ماشاءاللہ مسالے جو ہیں ہمارے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب میں ان کو ایک جار میں سٹور کر لوں گی اور میں اسے دو مہینے تک استعمال کروں گی سیو کر کے آپ لوگ بھی ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میری مسالہ مکسنگ کی رسپی کیسی لگی ملتے ہیں نئی رسپی کے ساتھ اب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ